نمسکر دوستو ویل تریجر کے اس لرننگ ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم انڈیا کے دو لیڈنگ بروکرز کو کمپیر کرنے والے ہیں جس میں ایک ہے جیرودہ جو پھلی ڈسکاؤنٹ بروکر ہے اور ایک ہے انجلون جو پھل سرویس بروکر کم ڈسکاؤنٹ بروکر ہے اس کو ہم سیمی پھل سرویس بروکر بھی کہ سکتے ہیں دونوں دوستو ریپوٹیٹ بروکر ہے انڈیا مارکٹ میں کافی دنوں سے ہے اور دونوں کا کلائنٹ بیس کافی ساندار ہے دونوں بروکرز کافی ساندار سرویس پروائیڈ کرتے ہیں اور دونوں کے جو ٹرمینل وہ کافی ایجیلی اوپریٹ ہوتے ہیں ان دونوں بروکرز کے ساتھ ہمیں کوئی بھی بکس دیکھنے کو نہیں ملتا ہے خاص طور پر اگر ہم ٹریڈ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارا بروکر بہت ہی جدہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے اگر کسی بروکر کا ٹرمینل صحیح طریقے سے اوپریٹ نہیں ہوتا تو وہاں پر ہم اپنا اوڈر ایگزیکوٹ نہیں کر پاتے جب ہم اوڈر ایگزیکوٹ نہیں کر پاتے تو ہمارا اس میں لوس بھی ہو سکتا ہے اس لئے دوستو کسی بروکر کے ساتھ اگر ہم ڈی میٹ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اور ٹریڈنگ کرتے ہیں تو وہاں پر ٹرمینل بہت ہی جدہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور اس کا ایجی ٹو یوز انٹرپیس بھی کافی ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے دونوں بروکر کا انٹرپیس کافی ایجی ٹو یوز ہے اور دونوں کا جو ٹرمینل ہے وہ بہت ہی ساندار طریقے سے اوپریٹ ہوتا ہے اس لئے ہمیں اس میں بہت ہی کم بگس دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن دوستو ان دونوں بروکر کے بروکریج اسٹرکچر میں کافی زیادہ ڈیپرینس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے ہم یہاں پر یہ کمپیریجن ویڈیو لے کر آئے ہیں تاکہ آپ اپنا ڈیسیجن بہتر طریقے سے لے پائیں اور دونوں بروکرز کو کمپیر کرنے کے بعد اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کر پائیں تو چلیے دوستو کمپیریجن ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے دوستو کے ساتھ سیر ضرور کریں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں دونوں بروکر کے بروکرز چارجز پر آنے سے پہلے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اکاؤنٹ اوپننگ چارجز کی اکاؤنٹ اوپننگ چارجز بھی بہت ہی امپورٹنٹ چارج ہے جو بروکر چارج کرتا ہے جب ہم جیرو دا کی بات کریں تو جیرو دا یہاں پر ایکوٹی سیگمنٹ کے لئے اگر ہم ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پر ہم سے دوستو روپے چارج کرتا ہے اور اگر ہم فیوچر اینڈ اوپسنز کرینسی اینڈ کومیٹی سیگمنٹ میں بھی اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہمیں 100 روپے کا اکسٹر چارج پہ کرنا پڑتا ہے اس پرکار دوستو دیکھا جائے تو کل ملا کر یہاں پر جیرو دا ہم سے 300 روپے کا اکاؤنٹ اوپننگ چارجز لیتا ہے وہی اگر ہم انجل ون کی بات کریں تو انجل ون میں کسی بھی برکار کا اکاؤنٹ اوپننگ چارجز نہیں لیا جاتا یعنی آپ انجل ون میں اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اس میں آپ کو اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے کوئی بھی چارجز دینا نہیں پڑتا ہے اس کے بعد اگلا ایمپورٹنٹ چارج آتا ہے ایم سی یعنی اینوال مینٹیننس چارج جیرو دا کی بات کریں تو جیرو دا ہم سے 300 روپے پر ایر پلس جی ایسٹی کی روپ میں اینوال مینٹیننس چارج لیتا ہے وہیں اگر ہم انجل ون کی بات کریں تو انجل ون میں پھرسٹ ایر میں ایم سی بلکل پری ہے اور شیکنڈ ایر میں 20 روپے پلس ٹیکسز پر منت چارج کرتا ہے تو یہاں پر بھی دیکھا جائے تو پھرسٹ ایر میں انجل ون کوئی بھی ایم سی نہیں لیتا لیکن جیرو دا ہم سے 300 روپے پر ایر کے حساب سے چارج کرتا ہے اس کے بعد بروکریز کی بات کریں تو بروکریز میں بھی ہمیں کافی زیادہ ڈیفرینس دیکھنے کو ملتا ہے دونوں بروکریز کے ساتھ اگر ہم جیرو دا کی بات کریں تو ایکویٹی ڈیلیوری جیرو دا میں بلکل پری ہے آپ کو یہاں پر جیرو بروکریز دینا پڑتا ہے اگر آپ کوئی بھی سٹوک ڈیلیوری کے لیے بائی کرتا ہے تو آپ کو کوئی بھی چارج دینا نہیں پڑتا ہے وہی ہم انجل ون کی بات کریں تو انجل ون میں بھی آپ ایکویٹی ڈیلیوری میں کوئی بھی سٹوک بائی کرتا ہے تو آپ کو جیرو بروکریز پی کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ایکویٹی انٹرادے اگر ہم جیرو دا میں کرتا ہے تو جیرو پونٹ جیرو تری پرچنٹ یا بیس روپے پر ایکجیکوٹیٹ اوڈر ان دونوں میں سے جو بھی کم ہوگا وہ چارجز ہمیں پی کرنا پڑے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا بروکریز اگر بیس روپے سے کم بنتا ہے تو آپ کو جیرو پونٹ جیرو تری پرچنٹ کا چارج دینا ہے اگر آپ کا بروکریز بیس روپے سے زیادہ بنتا ہے تو آپ کو پلیٹ بیس روپے کا چارج دینا پڑے گا پر اوڈر وہیں اینجل ون میں اگر ہم ایکویٹی انٹرادے میں ٹریڈ کرتے ہیں تو ہمیں جیرو پونٹ ٹو پائی پرچنٹ اور بیس روپے پر ایکجیکوٹیٹ اوڈر ان دونوں میں سے جو بھی کم ہوتا ہے وہ چارجز پر کرنا پڑتا ہے یہاں پر دوستو جیرو پونٹ ٹو پائی پرچنٹ ہے جیرو دہ میں ہمیں جیرو پونٹ جیرو تری پرچنٹ دیکھنے کو مل کرتا ہے اس کے بعد جیرو دہ میں اگر ہم ایکویٹی فیوچرز میں ٹریڈ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جیرو پونٹ جیرو پونٹ جیرو پرچنٹ اور بیس روپے پر ایکجیکوٹیٹ اوڈر ان دونوں میں سے جو بھی کم ہوگا وہ چارجز پر کرنا پڑے گا وہیں اگر ہم اینجل ون کی بات کریں تو اینجل ون میں اگر ہم ایکویٹی فیوچرز میں کوئی ٹریڈ کرتے ہیں تو جیرو پونٹ ٹو پائی پرچنٹ اور بیس روپے پر ایکجیکوٹیٹ اوڈر ان دونوں میں سے جو بھی کم ہوگا وہ بروکریج ہمیں پی کرنا پڑے گا اس کے بعد جیرو دہ میں اگر ہم ایکویٹی اوپسنز میں ٹریڈ کرتے ہیں تو ہمیں پلیٹ بیس روپے کا چارج پر ایکجیکوٹیٹ اوڈر کے ساتھ سے پی کرنا پڑے گا وہیں اگر ہم اینجل ون میں ایکویٹی اوپسنز میں ٹریڈ کرتے ہیں تو ہمیں جیرو پونٹ ٹو پائی پرچنٹ اور بیس روپے پر ایکجیکوٹیٹ اوڈر ان دونوں میں سے جو کم ہوگا وہ بروکریج کی روپ میں پی کرنا پڑے گا تو اس پرکار دوستو آپ کو دونوں بروکریج میں ایکویٹی سیگمنٹ میں بروکریج اسٹریکچر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد ہم کرنسی سیگمنٹ کی بات کریں تو جیرو دو میں اگر ہم کرنسی فیچر میں کوئی ٹریڈ کرتے ہیں تو ہمیں جیرو پونٹ جیرو تری پرچنٹ اور بیس روپے پر ایکجیکوٹیٹ اوڈر ان دونوں میں سے جو کم ہوگا وہ بروکریج کے روپ میں پی کرنا پڑے گا وہیں اینجل ون کی بات کریں تو اینجل ون میں کرنسی فیچر میں ہمیں جیرو پونٹ ٹو پائی پرچنٹ اور بیس روپے پر ایکجیکوٹیٹ اوڈر ان دونوں میں سے جو کم ہوگا وہ بروکریز کے روپ میں پے کرنا پڑے گا اس کے بعد currency options کی بات کریں تو جیرو دو میں ہمیں currency options میں کوئی trade کرنے پر 0.03% اور 20 روپے پر executed order ان دونوں میں سے جو کم ہوگا وہ بروکریز کے روپ میں پے کرنا پڑے گا وہیں angel one میں اگر ہم currency options segment میں trade کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہمیں 0.25% اور 20 روپے پر executed order ان دونوں میں سے جو کم ہوگا وہ بروکریز کے روپ میں پے کرنا پڑے گا اس پرکار دوستو ہمیں currency segment میں بھی دونوں brokers میں equity intraday کی طرح brokerage structure دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد community segment کی بات کریں تو community segment میں بھی ہمیں سیم طرح کا brokerage structure دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم جیرو دا میں community future and options میں trade کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں 0.03% اور 20 روپے پر executed order ان دونوں میں سے جو کم ہوگا وہ بروکریز کی روپ میں پے کرنا پڑے گا یہ تو ہو گیا دوستو brokerage structure جو ہمیں دونوں brokers میں الگ الگ structure دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم trade کرتے ہیں الگ الگ segment میں تو اس پرکار ہمیں brokerage پے کرنا پڑے گا اس کے بعد دونوں brokers میں کچھ اور بھی charges لگتے ہیں جن کو بھی یہاں پر دیکھنا بہتی ضروری ہے اس میں سب سے پہلا charge آتا ہے DP charge یعنی depository participant charge جو holdings کے selling side پر لگتا ہے یعنی کوئی بھی stock اگر آپ long term کے لیے buy کرتے ہیں اس کو جب آپ واپس sell کرتے ہیں تو selling side پر DP charge لگتا ہے جردو میں آپ کو 13.5 plus gst کی روپ میں DP charge پے کرنا پڑتا ہے وہیں اگر ہم angel1 کی بات کریں تو angel1 میں 20 روپے پر script کی روپ میں DP charges پے کرنا پڑتا ہے یہاں پر script کا مطلب ہو گیا دوستو ایک entity جو بھی stock آپ buy کرتے ہیں اس کو ایک script بولا جاتا ہے جب آپ کے demate account میں وہ credit کر دیے جاتا ہے جیسے reliance ایک script ہو گیا tcs ایک script ہو گیا hdfc bank ایک script ہو گیا اس میں آپ نے جتنی بھی quantity buy کی ہے ان کا جو بھی DP charge ہے وہ ایک ساتھ لگنے والا ہے آپ اس کو اگر الگ الگ بھی sell کرتے ہیں جیسے آپ کے پاس hdfc bank کی 100 quantity ہے اور اس میں سے آپ ایک دن میں 10-10-10-10 quantity sell کرتے ہیں تو آپ کا DP charge end of the day ایک ساتھ میں لگنے والا ہے اس کو script بولا جاتا ہے یعنی ایک script پر لگے گا جیسے hdfc کی آپ نے دن میں 100 quantity الگ الگ order کے مادم سے بیچی ہے تو بھی آپ کا جو DP charge ہے وہ end of the day ایک بار میں ہی لگے گا اس کے بعد اگلا charge آتا ہے square of charges square of کا مطلب ہوتا ہے دوستوں جب آپ intraday میں trade کرتے ہیں کوئی position بناتے ہیں اور اس کو آپ market end ہونے سے پہلے پہلے close نہیں کرتے تو وہاں پر broker اپنی سائیڈ سے auto close یا auto square of کرتا ہے اس کے لئے آپ کو charge pay کرنا پڑتا ہے تو دوستوں آپ ایک بات کا دھیان رکھیں جب بھی آپ intraday trade کریں تو اس position کو اسی دن آپ کو کاٹنا بہت ہی ضروری ہے market close ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو broker آپ سے square of charges کے روپ میں charges لیتا ہے تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے جب آپ intraday میں trade کریں تو اس position کو intraday timing سے پہلے پہلے close کر دیں تو جیرودہ میں square of charges کے روپ میں پچاس روپے پلس جی ایسٹی لیا جاتا ہے وہیں انجلولن میں بیس روپے پر اوڈر لیا جاتا ہے call and trade service کی بات کریں تو جیرودہ میں call and trade service کے روپ میں پچاس روپے پر اوڈر لیا جاتا ہے وہیں انجلولن میں بیس روپے پر اوڈر لیا جاتا ہے payment gateway charges کی بات کریں تو جیرودہ میں نو روپے پلس جی ایسٹی payment gateway charge کی روپ میں لیا جاتا ہے اگر آپ upi کی تروں کوئی بھی fund aid کرتے ہیں تو آپ سے کوئی بھی charge نہیں لیا جاتا ہے وہیں انجلولن میں payment gateway charge کی روپ میں ایک روپے بھی نہیں لیا جاتا pledging charges کی بات کریں تو جرودہ میں 30 روپے پلس جست پر pledging order کی روپ میں آپ سے لیا جاتا ہے وہی angel 1 میں 20 روپے پر pledg order لیا جاتا ہے پر pledg order کا مطلب ہے یہاں پر جب آپ pledg کرتے ہیں تب بھی آپ کو 30 روپے جرودہ میں دینا پڑے گا اور اگر آپ unplijdż کرتے ہیں تو بھی آپ کو 20 روپے جرودہ میں دینا پڑے گا angel 1 میں جب آپ pledg order لگاتے ہیں یعنی طرح pledge کرتے ہیں تو 20 روپے دینا ہے انپلیچ کرتے ہیں تو بھی آپ کو 20 روپیہ دینا ہے اس پرکار دوستوں آپ کو دنوں بروکر میں بروکریج اسٹرکچر دیکھنے کو ملتا ہے الگ الگ سیگمنٹ میں آپ کو الگ الگ بروکریج چارجadyز دیکھنے کو ملتا ہے اور جو ادھر چارج ہے وہ بھی آپ کو دنوں بروکر میں الگ الگ دیکھنے کو ملتا ہے جیسا کہ دوستوں میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ دنوں بروکر کاپی ریپوٹیٹ بروکر ہے اچھی سرویس پروائیڈ کرتے ہیں لیکن ان کے بروکرید اسٹرکچر میں تھوڑا بہت ڈیپرین سمیت دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اگر آپ ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو دونوں بروکرز کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈیسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پر جا کر آپ اپنی اچھا انوصار دونوں بروکرز میں سے کسی بھی ایک بروکر میں یا دونوں بروکرز میں بھی آپ ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور اپنی ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ جہرنی کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں ای ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی انفورمیٹیو لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے دوستو کی ساتھ شیئر ضرور کریں چلیے ملتے آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار جہند کیپ لرننگ